نمزکار دوستوں میں امن سمیں سمیں پر آپ کو سنگیت اور کلاہ اور کھیلکت سے جھوڑی بھی پرسوہوں سے روگرو کرواتا رہا ہوں آج میں ایک بہت نایاب سنگر سے آپ کو روگرو کرووں گا اس سنگر نے بہت ہی علپ کال میں بہت کم سوے نے اکتہاس بنایا اور یوٹیوب پر ایک سنسنی جس نے پھیلائی یہاں دوستوں میں ذکر کر رہا ہوں گائی کا سنیتا سوامی کا سنیتا بہت بہت سواگت آپ کا دھنیابال اس ساکشاتکار میں انوپچاریک ہم باتشت کریں گے کسی بھی طریقے کوئی فارمل ٹاکر نہیں رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گائی کی ہے گائی کی آپ کو کیا ویراست میں ملی ہے جی بالکل ہمارا کھاندہ نکام ہے جیسے میرے دادا جی انہوں نے بھی بھجن گائے ہیں کلاکار سنگر ہیں اور ان کے بعد میرے پیتا جی وہ بھی سنگر ہے اور ان کے بعد جو میرے بڑے بھائی ساو راجسوامی جو ابھی میوزک دیتے ہیں میرے گانوں میں بھجنوں میں اور اسٹوڈیو کا کام بھی وہی سنبھالتے ہیں تو بھائی ساوڈ نے بھی سات آٹھ کی عمر میں یہ شروع کر دیا گانا بجانا سات آٹھ ساوڈ کی عمر میں اور دادا جی کا نام کیا آسوداز جی آسوداز جی وہ بھی سات سنگیت ہے ہاں وہ بھی اور پیتا جی کا نام جگل کشور جی اور میرے بھائی ساوڈ راجسوامی جنہوں نے سات آٹھ کی عمر میں سنگنگ شروع کر دی اور آٹھ نو کی عمر میں بھائی ساوڈ نے ہماری گاؤں میں ہری رام جی مہاراج ہے ہری رام جی مہاراج جن کا بڑا اچھا ملہ ہوتا ہے ان کی کتہ ہے جھوڑا جھوڑا میں ہری رام جی ان کی کتہ ہے موسیقی اور دور دور گاؤں میں شہروں میں بھائی ساوڈ نے پروگرام کیے ہیں تو یہ بھائی ساوڈ کی شنگنگ اور اس کے بعد میں جیسا ہمارے گھر میں محول رہا سنگیت کا تو میں نے بھی تھوڑا تھوڑا سنگیت کر کے سیکھا اچھا ویدی بھائی تعلیم لی کسی سے ہاں بلکل کلاسیکل کلاسیکل کنسے کنسے سنگیت میں ابھی سیکھ رہی ہوں اچھا کنسے کون ہے گروہ آپ کے میرے گروہ ناغور سے چار پانچ کلومیٹر دور حریما گاؤں کے گروہ جی ہے سنگیت گروہ شکشک بھرارام جی شرما بھرارام جی بھرارام جی وہ تو ہمارے ستھیش دہرادی کے بھی گروہ بہت بہت پارنگت اور بڑے گنی ویقتتو ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی سنگر ہو اسے کلاسیکل تھوڑا کلاسیکل ضروری ہوتا ہے ہاں وہ ایک بنیاد ہوتی ہے بہت بہت محل بنانا ہے تو اس کی بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے ہاں سووے کے ریاض کے لیے بھی کلاسیکل جو سنگیت ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہ جو کونفیڈنس لیول آپ کا آتما بشواس یہ کب آیا کب آیا کسکول کے زمانے میں اسکولنگ میں بھی آپ کچھ پرگرام دیتے تھے بیلکل ہاں اسکول میں ایک وائرل ہوا تھا آپ کا ہاں بیلکل میں باتایا ہے اس باتا ہے وہ کبیتا ہے دیش بکتی کبیتا آجادی کارکھوالا ستہا ماتری جو وہ کبیتا میں نے اسکول میں گائی اور خوب پیار ملا درشکا کا بیلکل بیلکل اب میں یہ آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو بجن ہے وہ جیسے چیتاونی بجن ہے پارمپوری بجن ہے جو پورکھوں کی بہت بڑی سمپتہ ہے تو اس کا شرے کس کو دیتے ہیں آپ یہ گائیڈ لائن پیتا جی سے بیلکل پیتا جی سے دادا جی سے میرے بڑے بھائی ساو سے پریوار میں سب بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں بیلکل کتنا بھائی بیان ہے آپ ہم تین بھائی بیان ہے دو بھائی ہے اور میں بیان ایک ہوں چوٹا بھائی ہے ایک میرے سے اور ایک کیا نام چوٹے بھائی کا شریرام سوامی وہ کیا کرتا ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے ایڈیٹنگ پہ کرتا ہے پورا پریواری دو ہے میرے ویڈیو وہی کرتا ہے ٹیکنیشینز بھی ہیں اور گھرکری ٹیکنیشینز سنگر گھر کے دوسروں کی جرورتی نہیں پڑتی یہ جیسے لائیو پروگرام شاہ آپ کرتے ہیں لائیو شوز لائیو شوز کے دوران کی کوئی ایسی کوئی گھٹنا آپ کو یاد آتی ہے جو آپ کو بار بار ملو یاد آتی ہے ایسی کوئی گھٹنا ہوئی کبھی ہے اچھی کوئی گھٹنا جی ایسی تو کوئی گھٹنا نہیں لیکن جب ہم کاریکرم کرنے جاتے ہیں تو جو مجھڑک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی پیار بھرار شروع دیتے ہیں کہ بھائی ہم روز آپ کے بجن سنتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ہمیں چانے والے ہمیں آشروات دینے ہمیں بزرگ لوگ ہیں اچھے بات ہے بہت ہی بات ہے حالانکہ میں بھی ساکشی ہوں میں نے بھی کچھ پروگرام آپ کے ہوسٹ کیے تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کا بڑا بے پرہا سنہے ملتا ہے آپ کو اور یہ جو مریادہ آپ کو ملی ہے سنسکار جو ملے ہیں میں نے خود نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کا پریوار بڑا مریادیت ہے تو راجسہن کا کلچھر حالانکہ بہت بڑا دچ ہے تو یہ جو باریواری مریادہ ہے جیسے آپ کا کیا سسٹم جیون چلیاں میں کس طرح سے بیوادن وغیرے کیا کیا سکتے ہیں یہ سب دیکھو پہلے تو ماتا جی پیتا جی ہوتا ہے سنسکار چھے بورا کرم کریں چھے اچھا کرم کریں سب ہی دوش ماتا پیتا کو ہی دیتے ہیں اور اچھا کریں گے تو شرائی ان کو دیں گے تو یہ سب میرے ماتا جی اور بیتا جی کے سنسکار ہیں سبہ اٹھتے ہی جو میرے بڑے ایک بھائی ہے چھوٹا اور ایک بڑے بھائی صاحب ہیں تو وہ دونوں تو میرے ماتا جی ویتا جی کو پرنام کرتے ہیں اور میں جیسے لڑکی ہوں تو میں پیرو کو اچھو نہیں سکتی تو میں رام رام کرتی اور وہ رام رام اور پرنام کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات جیسا ابیتا بچن صاحب جو ہے وہ پیرو کو اچھو نہیں کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں خاص طور سے بچیوں کو کیونکہ میرے بیتا جی بھی بیتیاں جو ہیں وہ دیوی سوروپا ہوتی ہیں تو آپ بیتا جی نے یہ جو سسٹم کریٹ کیا ہے پریوار کا واقعی باکمال ہے بہت ہی بہتر ہیں بہت ہی بہتر ہیں جی تو یہ جو آج کے دور میں بکتی سنگیت کے منچ پہ جاگرن کے منچ پہ کچھ شور شرابہ زیادہ ہو گیا ہے ایسے شور شرابے کے بیچ میں بلکل مند مند بہتی بھی بیار کی ماننداب کی آواز کو بھی لوگ باک سنتے ہیں اس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اچھے سنگیت کے سننے والے ابھی کم نی ہوئے ہیں آپ کا کیا کہنا اس بارے میں بلکل میرے کو سننے والے جو میرے بھجن سنتے ہیں تو وہ بھی پوری رات جو بجرگ لوگ ہوتے ہیں اور جو یوہ پی ڈی ہے وہ بھی اور ماتائیں بینے سبھی جو کاریکرم میں آتے ہیں وہ سبھی سوبے چار وجہ تک ہم کاریکرم کرتے ہیں تو وہ ایک دم بیٹھے رہتے ہیں ہم جیسے کاریکرم کرتے ہیں بھجن سناتے ہیں ایک دم پریم بھاو سے وہ بھجن سنتے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اچھا اچھا فلمی سنگیر بھی سنا آپ نے سنتے ہیں کبھی کبھاتے ہیں ہاں بالکل تو اچھا فلمی سنگر آپ کے ایڈیل کون لگتے آپ کو کون سے فلمی سنگر سب سے زیادہ پرباویت کرتے ہیں آپ کو ویسے تو ہاں سبھی بہت ہی اچھا گاتے ہیں لیکن لتا جی جو ہے سورکوکلا سورکوکلا جو سرکوکلا سورکوکلا 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 اچھا اچھا آپ کی اور ہو بھی کیا ہے سنگیت کے علاوہ شوء باغvable چھترکاری اس طرح کی ہو بھی ہوتی ہے گھومنا پریاتا مہنگی ماننا اچھا مہنگی 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 سوڈے سٹی ہے اچھا نیکس ماں کریم مہنگی اچھا گفت کے طور پر 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 میری چھترکاری بھی گھومنے کا شوق ہے بہت زیادہ پرگرام کے دوران جاتے ہیں تو اوش ڈھنگ سے گھومنا نہیں ہوتا ہم ٹوٹ پلان کر کے جاتے ہیں تو اس کا ایک لگی لطف رہتا ہے نیچر کی گود پرکرتی کی گود یہ قدرت کے جو نظارے ہیں اس میں آپ کو جب سے زیادہ چیزیں پرکرتی کی جیسے کسی کو سمندر پرکرتی کسی کو دریہ ٹیٹ لگتا کسی کو جڑتا ہو جارنے اچھا لگتا برستے پر بادر کسی کو اچھا لگتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جیسے کہ بارش کام اورسم ہو اور پہاڑ اچھا لگتا ہے پہاڑ آپ چاہتا ہے پہاڑی ہی لگ اچھا لگتا ہے خاص طور سے برسات کے دنوں میں خیر تو آپ کا منظری بڑا خوبصورت ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ نے بڑی سنسنی مچائی تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے علاقار جو وائرل ہو جاتے ہیں وہ گم بھی زلدی ہو جاتے ہیں آپ نے سٹیبل اپنا آپ کو رکھا کیسے سٹیبل رکھ پایا دیکھئے یہ تو ایک تو بھگوان کی گریپا ہے ہی ہاں definitely پھر جیسے کہ ہم بجن شروع کیے یہ تریڈیشنل بجن ہے بھگوان کے بجن شروع کر کے اور بجن پہ ابھی بھی بجن ہی چل رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس میں گیت ڈال دیئے یا فیلمک ڈال دیئے تو شاید یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اچھا 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 پارمپرک بجن ہی اس کا ہی چائن کیا آپ نے اور آپ کا جو سب سے زیادہ وائرل ہوا بجن وہ کونسا بجن سب سے زیادہ بیوز کتنا بیوز ہیں اس کے اس پہ لگ بھگ پانچ کروڑ ہیں پانچ کروڑ اچھا اچھا اس کی پانکتیاں گرونا ہے جی ہو سنتوں سرگاسوں آیو رے شندےش بھلاو آیو رامرو ہو سنتوں سرگاسوں آیو رے شندےش بھلاو آیو رامرو اہاں کیا بات ہے بہت مدھور آپ کی وائس ہے آج کے یہ جو ہمارے جو یوہ ورگے یوت ہیں جس میں گلز بھی ہیں بوائز بھی ہیں ان کا لائف شٹائل بدل گیا آج کل پہلے جیسے سنسکار پہلے جیسے تہزیب نہیں نہیں اس بارے میں کہیں آپ کو یہ چھٹ وڈٹس ہی ہوتی ہے ہم کہیں پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں کیوں ہم تو کبھی کبھی ریل دیکھتے ہیں تو ہماری جو راجستان کی بھارت کی بہنیں ہیں وہ صرف چھوٹے تھوڑے بہت ویو کے لئے پرسیدی کے لئے آدھے آدھے کپڑے پہنا برابر برابر اور یہ سب ہمارے ہاں بلکل یہ ہمیں شبہ نہیں دیتا نونسنس بات ہے صرف ویوز کے لئے بہنیں تو ہیں ہی لیکن ہمیں بھائیوں سے بھی یہ نیویدن کرتی ہوں کہ ہم کومیڈی یا کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں کنٹنٹ مریادی تو ہو بلکل ہمارے جو شبد ہیں ورڈ ہیں وہ تھوڑا ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے برابر 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 یہ یوار ساتھی کلاکہ رو کو آپ دے سندیش دیا ہے دیکھئے بہت سے آپ کے خواب یا خواہشیں کچھ آٹومیٹی کے لئے چماتکاری کے لئے پورے ہیں لیکن ابھی بھی آپ نے کچھ خواب پال رکھے ہیں اپنی سپنیلی آنکھوں میں کچھ خواب ہے جو ابھی پال رکھے ہیں جو پورے نہیں بھی وہ کیا ہے خواب جلا پتا ہے ترس کو دیکھئے میں نے جتنا سوچا نہیں اتنا میرے کو مل گیا تو خواب تو ادھو رین رہ گئے میں ایسا بول نہیں سکتی لیکن آگے آگے جیور میں جیوری ہے نیا نیا کام کرنا لیکن دیکھئے میں جو بھی کروں گی اب میں نے بھگوان پر چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی بھگوان کی اچھا ہے وہ سمبھالیں گے جو کرنا ہے کرانا ہے وہ ہی کریں گے اچھا اچھا آپ کے چینل کے سبسکرائبر کتنا ہے میرے ابھی ساڑھے چھبیس لاکھ ہے اچھا ساڑھے چھبیس لاکھ سبسکرائبر واو یہ تو راجستان میں شاید کسی اور کلا کر کے نہیں ہوگی اتنے سبسکرائبر کمال ہے تو یہ ساڑھے چھبیس لاکھ سبسکرائبر میں سے جو بھی آپ کو چون رہے ہیں اُن کا کس دن سے آپ دانیواد ادا کرنا چاہے گی بہت بہت دانیواد میرا تو ساڑھے چھبیس لاکھ سبسکرائبر یہ میرا میں سمجھتا ہوں میرا خود کا پریبار ہے بلکل بلکل اور میرا پریبار میرے کو آشیرواد دے رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آگے بھی آشیرواد میرے پر ایسا ہی بنائے رکھیں یہ آپ سے نمیدن ہے اچھا اچھا آپ کی ممی کا نام کیا ہے کنچن دیوی کنچن دیوی جی کنچن دیوی جی کنچن دیوی جی کا کس دن سے سپورٹ رہتا ہے بہت بہت زیادہ میرا ماتا جی اور پیتا جی کا فل سپورٹ ہے جیسے میرے پیتا جی سے بہت ہی کم بات کرتی ہوں بچپن سے میرا ایسا ہے ہم پیتا جی سے بات کر ہی نہیں پا رہے ہیں مریادہ ہمیں پتا ہے کہ ہم پیتا جی کو کچھ بولیں گے تو وہ ڈاٹیں گے نہیں لیکن پیتا جی سے اتنی بات نہیں کر پاتے ہیں تو میرا چھوٹا بھائی اور میں پیساہب تو بول لیتے ہیں پیتا جی سے کوئی بھی بات ہو تو پیساہب کر لیتے ہیں لیکن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہے جو ماتا جی کو بولتے ہیں کہ بھائی جو بھی جیسے ہوتل کا کھانا میں آج کھانا ہے تو ماتا جی پیتا جی کو بولو نا اور ملے میں جانا ہے تو ماتا جی آپ بولو ماتا جی کا یہ سپورٹ بھی جیادہ ہے سینیتا سوامی شلارتے بھی گھٹی ہے کیا بلکل چھوٹا بھائی ہے میرا جیسے چھوٹا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے جگڑے بھی ہوتے ہیں بلکل بلکل اوہ بینا میری بینا پھر پیار ہی میرا گہنا جس آنگن میں ہو تیری سمائل اس گھر کا کیا کہنا تجھ میں وہ سب توں کل اور اب بس ہستی رہے فولوں کی طرح تیری خس بھو روز مہکتی رہے فولوں کی طرح تیری خس بھو روز مہکتی رہے موسیقی زیادہ ترہ بھی ناراض ہوتے ہوں گے نہیں نہیں وہ زیادہ شرارتی ہے چھوٹا بھائی زیادہ شرارتی ہے وہ اچھا وہ ناراض ہو جاتا تو پھر آپ منانے کے لیے آپ کو زدو جہت کا نیارہ بڑتی ہے پھلکل ہوتا 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 ہے موسیقی ایجوکیشن کی آپ کی شکشاں کاہاں تک ہو گئی میں نے ٹویلت تک بڑھائی کی ہے اچھا پیو اور ساستری سنگیت میں کلاسیکل میوزنگ میں میں نے بی اے کی ہے بی اے کیا کلاسیکل اچھا تو دوستوں میرے ساتھ جنہیں آپ سن رہے تھے یہ سنیتا سوامی بہتی آتولنی ہے بہتی بے مثال یہ پریوار ہے اور میں تو میرے تمام درستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ ایک پریڑنا کے طور پر آپ اس مریادت کلاکار سے کچھ سیکھیں کچھ پریڑنا پرابط کریں اور میں عشور سے یہ پراشنا کرتا ہوں کہ سنیتا سوامی اپنی مدھر سرگم کی خوشبو کو محق کو یوں ہی بھیڑتی رہے اور سارے جہان کو مہکاتی رہے دوستہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور شخصیت کے ساتھ تب تک دیجئے عزازت امن کو نمسکر